بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 11 کو ڈسکس کرتے ہیں موڈیول 11 ہے ونڈوز فائل سسٹم جو ونڈوز فائل سسٹم ہے یہ بہت ایک ایک سبجیکٹ ہے ونڈوز کوئی بھی آپریڈنگ سسٹم ہو اس کا ایک بہت میجر پارٹ جو ہے وہ فائل سسٹم کے اوپر جو ہے وہ صرف ہوتا ہے ایک بہت میجر ایفرٹ جو ہے وہ فائل سسٹم بنانے میں ڈیزائن کرنے میں لگتی ہے ونڈوز کا بھی فائل سسٹم اسی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اور ونڈوز کیونکہ ایک فائل سسٹم نہیں نمبر آف فائل سسٹم جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے ایک یہ سیلینٹ فیچر ہے آف ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کئی قسم کے اگر آپ ونڈوز کی پوری ہسٹری دیکھیں تو ڈیفرنٹ جنکچرز پر ڈیفرنٹ قسم کے فائل سسٹمز یوز ہوئے اور جتنے بھی ہسٹری کے اندر ونڈوز فائل سسٹم یوز کرتا آیا ہے وہ سارے آج کل کی ونڈوز کے اندر وہ سارے فائل سسٹمز یوز ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹی ایف اس انٹی جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے فور نیو ٹکنالوجی تو انٹی ایف اس جو ہے یہ ونڈوز کا میجر جو کہہ لیں کہ سنٹرل فائل سسٹم ہے ایسا فائل سسٹم ہے جو کہ کسی اور آپریٹنگ سسٹم کے اندر بالکل اس طرح کا فائل سسٹم نہیں یوز ہوتا ہوگا انٹی ایف اس جو ہے اس کے اندر اس کے کئی فیچرز ہیں فرسٹ ٹائم انٹی ایف اس جو ہے یہ ونڈوز انٹی کے جو ورزن آیا تھا اس کے اندر یہ فائل سسٹم یوز ہوا تھا ایک جو میجر اس کا فیچر ہے that is security ونڈوز انٹی ایف اس جو ہے یہ security پروائیڈ کرتا ہے security اس طرح سے پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایک یوزر کا ڈیٹا کوئی دوسرا یوزر جو ہے inadvertently access نہیں کر سکتا ایک جو یوزر ہے اس کو جو privileges ہیں اس بیس کے اوپر کوئی دوسرا یوزر جو ہے اس کا فولڈر یا اس کی فائل چاہے وہ سیم کمپیوٹر پر کیوں نہ پڑی ہو نہیں access کر سکتا جب تک کہ اس کو اس فائل یا فولڈر کے privileges حاصل نہیں ہوں گے fault tolerance fault tolerance بھی اس کے اندر ہے کہ اگر disk کا کوئی portion corrupt ہو جاتا ہے bad clusters آ جاتے ہیں تو corrupt ہونے کی وجہ سے پھر بھی جو سسٹم کی انفرمیشن ہے اس کی کئی copies maintain کی ہیں at different locations within the logical ڈرائیف تو اگر ایک کوپی جو ہے وہ کسی وجہ سے corrupt ہو جاتی ہے bad cluster کی وجہ سے دوسری کوپی آویلیبل ہے جسے again system جو ہے پھر بھی accessible رہتا ہے encryption ہے شروع والے ntfs کے versions کے اندر شاید encryption نہیں تھی آگے پھر junior ڈویلپ ہوا encryption بھی provide کرنی شروع کر دی جب آپ نے windows کو shut down کیا ہوئے آپ کسی اور third party system سے boot کرتے ہیں تو physically hard drive کو read کر کے یہ possible تھا کہ آپ disk کے clusters کو physically read کر کے جو disk کے اوپر data پڑا ہوئے اس کو access کر سکیں تو وہ ایک security risk تھا اس security risk کو ٹھیک کرنے کے لیے elevate کرنے کے لیے انہوں نے encryption provide کی encryption سے یہ ہوگا کہ آپ کا data جو ہوگا وہ encrypted form پر disk کے پر پڑا ہوگا تو کوئی اگر کسی third party system کو استعمال کرتے ہوئے یا system کو boot کر کے آپ کے files کو پھر بھی access نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ encrypted form کے اندر ہوں گی تو یہ ایک major feature ہے جو کہ windows نے introduce کیا اپنے file system کے اندر اور compression کا بھی feature ہے کہ آپ کا data جو ہے وہ compressed form کے اندر بھی پڑا ہوتا ہے تو اس جس کے وجہ سے جو capacity ہے overall capacity جو ہے وہ of course increase ہو جاتی ہے پھر جترے بھی file systems ہیں ان کے اندر بھی کچھ limitations ہیں کہ وہ جو file system ہے اس کے اندر کوئی data structure ہے جو files کو manage کر رہا ہے وہ data structure جو ہے وہ ایک certain size کو maximum جس کی ایک certain limit ہے اس کو support کر رہا ہے for example fat جو تھا fat 16 وہ maximum 4GB تک کی file کو support کرتا تھا تو لیکن NTFS نے جو system دیا ہوا ہے اس کے اندر virtually آپ کسی بھی size کی file نہیں ہیں تو NTFS تقریباً اس کو manage کر سکتا پھر windows of course شروع کے جو versions تھے dos کے versions تھے اور پھر windows کے شروع کے versions جو تھے وہ fat کو support کرتا تھا تو windows جو اب کی windows ہے وہ بھی of course fat کو support کرتی ہے fat کے اندر بھی مختلف variants ہیں fat 12 use ہوتا تھا جو آپ کے disks ہوتی تھیں floppy disks ہوتی ہیں ان کے لیے fat 12 use ہوتا تھا جو smaller hard drives تھیں ان کے لیے fat 16 use ہوتا تھا اور جو larger hard drives تھیں 1GB سے بڑی ان کے لیے fat 32 use ہوتا تھا تو file allocation table fat is for file allocation table تو fat کا اگر آپ کے پاس ایک volume ہے تو اس کو بھی windows support کرے گا اس کو understand کرے گا اس کو read کر سکتا write کر سکتا سارے operations کر سکتا اس کے علاوہ cdfs compact disk file system ہے یہ contiguous allocation type کا system ہوتا ہے اس کے اندر جو file ہوتی ہے وہ contiguously support ہوتی ہے کیونکہ cd کی nature ہی اس طرح کی ہے cds جو شروع میں ہوتی تھیں وہ read only ہوتی تھیں اور اس کے وجہ سے جب ایک file write ہو جاتی ہے تو اس کو آپ alter نہیں کر سکتے اس کو move نہیں کر سکتے تو cdfs کو بھی of course windows support کرتی ہے اور udf udf جو ہے وہ use ہوتا ہے ان usb drives جو اس طرح کی drives ہوتی ہیں ان کے لیے udf system use ہوتا ہے اور lfs کو بھی windows support کرتا ہے live file system جو کہ which is an extension of udf موسیقی موسیقی